بیہار پنچائے چناؤں دوہجار اکیس کے دسویں چنن میں ہونے والے مددان آٹھ دسمبر کو ہے اس کے لئے سبھی جن پرتنیدی جنہوں نے اپنا نامنکن کرایا ہے آج انہی میں سے ایک ہمارے بیس موجود ہے بھڑیہ پنچائے سے یعنی سنگیہ پرکھنڈ کے اندرگت پڑتا ہے یہ سمشنی پور جیلا میں چلیے آج کچھ باتچیت کرتے ہیں سممیتی صدرک پد کے جو امیدوار ہیں ان کے پتی ہمارے بیچ ہیں ان سے خاص باتچیت کریں گے کہ آخر کس ادیس سے اس بار چوناؤں کے میدان ماہ ہے سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے چینل کے مادے ہم سے سبھی جنتا جنہاردھن کو دیپا ولی اور چھٹ پوجا کی ہاردک سبح کامنا ہے ایسا ہے کہ تین پچ برسی سے ہم انتجار کر رہے تھے کہ اب یہ وکاس ہوں گے اب وہ وکاس ہوں گے لیکن تین پچ برسی سے ابھی تک ہمارے چھتر میں کہیں کوئی وکاس کی ملے جنگا نہیں بہی اور میرا ادیس یہ ہے کہ اگر جنتا جنہاردھن مجھے آسیر بات دے کر سمیتی میں جتاتے ہیں تو پرمک کا میں دعویدار ہوں لگن کے ساتھ میں پرمک میں لروں گا اور اس کے بعد اگر میں جیت کر آتا ہوں تو میرا جو سوچ اور سپنا ہے سب سے پہلا میرا یہ سوچ ہے کہ پتے لگاؤں جو ہے میرے پنچائت میں پتے لگاؤں سے بساولی تک من روڈ پر آنے کے لیے پورے جنتا جنہاردھن پوری پرائیسانی میں رہتے ہیں جب بعد آتی ہے تو روڈ کی استیتی تو صاف آپ جانبے کرتے ہیں کہ پورا ڈیمیج ہے بعد میں ان لوگ کو اتنا پریسانی ہوتی ہے سرکاری اس طرف سے پاس تو کر دیا جاتا ہے کہ ناؤں مل گیا لیکن جنتا جنہاردھن کو کوئی سبتہ ناؤں کی نہیں ملتی ہے اس لیے میرا سوچ ہے کہ سب سے پہلے میں پتے لگاؤں سے جو بساولی روڈ آتی ہے اس روڈ کا کام میں سب سے پہلے کر باؤں گا پنچہ سمیتی سدس کا جب پت پر آپ آئیں گے اس کے بعد آپ دعوے دار بھی ہو جاتے ہیں کہنے کے پرمک پت کے لیے کیا کچھ لگتا ہے اس بار کہ جب آپ پنچہ سمیتی پر جیت ہوتی ہے تو آپ پرمک کے دعوے دار ہیں کہ ایک بڑی چنوتی ہے آپ کے سامنے جی سر یہ تو ہے یہ ہے لیکن جنتا جنہاردھن جس طریقہ سے مجھے نومنیشن میں اصیر بات دیا ہے اور بھروسہ دیا ہے اس لیے میں جنتا جنہاردھن کا آبھاری ہوں کہ جنتا جنہاردھن جس طریقہ سے اصیر بات دیا ہے اگر اس طریقہ سے اصیر بات دیتا ہے تو میں گھرنٹی کے ساتھ آپ کے چنل کے مادھیام سے جنتا کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں پرمک بن کے ہی رہوں گا تو کیا کچھ رہتا ہے پرمک بننے کے بعد پرخن میں بہت سارے کام ہوتا ہے تو کیا جب پرمک بن کے رہ پائیں گے تو آپ سے امید رکھے سنیا پرخن کے لوگ جنتا جنہاردھن کو ہم خوش کر کے رکھیں گے اور اوپر والا کا دین ہے اور جنتا جنہاردھن کا آثیر بات ہے کہ میں اپنے محنت کے ساتھ دو ہزار چار سے ابھی تک میں جتنا ترقی کیا ہوں پورے جنتا جنہاردھن مجھے دیکھ رہی ہے کہ جب اپنے لیے وہ اتنا کر سکتے ہیں تو جنتا جنہاردھن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جرور کریں گے سر دیکھیں جنتا جنہاردھن جس طریقہ سے مجھے سپورٹ کیا ہے اپنے امیدوار سے ایک ہی سوال بار بار پوچھتی رہی ہے کہ ہمارے امیدوار وہ سکشت ہو کیونکہ سکشت کو لے کر کافی چنتی یہ چھتر ہے خاص کر کے دربنگا اور سمجھتی پور جہاں پہ میں کھا رہا ہوں آپ فیلال سمجھتی پور میں ہیں تو کیا کچھ کہیں گے کہ سکشت کو لے کر کیا تیاری ہے آپ سکشت کے لے کر سر اسکل میں جو ہے نا نام کا تو دس دس ٹیچر ہیں لیکن جب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے تو ٹیچر تو دس ہیں لیکن اسکل پر جو ہے نا برتمان میں دو سے تین ہی سکھک ملتے ہیں اور میں اس سے پہلے کوئی پد پر نہیں تھا جو میں ان کے ساتھ کوئی چیلنج اور دابا کرتا اگر جانتا مجھے اس بار جیتاتی ہے تو میں اس پہ بھی دھیان دوں گا اور ایک پارت مکتی سواست کندر ہے میرے گاؤں میں ہی بھاریہار گاؤں میں ہی جو سواست کے اندر تو بن گیا ہے لیکن آج تک اس میں ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہے سر جی یہ بھی میں سواست دیتا ہوں جانتا جناردان کو کہ اگر میں جیت کراتا ہوں تو میں نہیں کم سے کم تو آٹھ روز میں ایک روز سرکاری ڈاکٹر کو ضرور بیٹھاؤں گا سکھا سواست سکھا اور سرک کے علاوہ سواست کی بھی سب سے بڑی سمجھتیا ہے تو ان کو لے کر کے کیا تیاری ہوگی اور جیت کے آنے میں کیا پڑت وہی تو کہے سر جی وہاں جو ڈاکٹر نہیں بیٹھتے ہیں اس کو کم سے کم ہفتہ میں دورو ہم بیٹھانے کا کام کریں گے اور آپ کے جو جانتا ہے ان کے پیس جو سبھی لوگوں سے ایک ساتھ ملنا اسمبرم نہیں ہوگا تو ان کے لیے کیا آپ نے سوچ کر رکھا کہ کس طرح ایک جانتا سے ملا جائے ان کو ایک جگہ بیٹھایا جائے یا پھر کچھ الگ کیا جائے اس کے لیے جب ہم جیت کرائیں گے تو آم سبح کروائیں گے کوئی پرتینی دھی مہنہ میں ایک بار کرواتا ہے مہنہ میں دو بار آم سبح کروائیں گے انت میں اپنے جانتا سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے جانتا کو جانتا سے ہم انت میں کیا کہیں گے سر جانتا آسیر بات دے اور میں سمیتی جیت کر کے پرمک کا دعویدار ہوں پرمک میں جیت کراؤں گا تو جو بکاس کوئی نہیں کیا ہے وہ بکاس میں کر کے دکھاؤں گا اور میں اتحاس رچنے والا لڑکا ہوں جب میں نے آپ کے چینل کے مادیم سے کہہ دیا کہ چودہ سال میں جو ترقی ہم نے کیے ہیں اس پنچائت کا آدمی مجھے دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہے اس مادیم سے مجھے جانتا بھی سپورٹ کر رہی ہے کہ جو اپنے لیے اتنا کیا تو جانتا کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جرور کریں میرا نام لکشمی کمار گوپتا ہے میری پتنی گیتا دیوی ہے جو پنچائت سمیتی سدس ہیں اور میں برتمان میں ابھی جانتا دل یونائٹڈ سے پرکھنڈ دھیاکش پد پہ برتمان میں ہوں بیو سائک پرکوشٹ سے سنگھیا پرکھنڈ سے آپ اپنے گاؤں کا نام نہیں بتایا میرا گھر سر جی بھاریہار گھر پرتا ہے میرا مکان فلال میں ابھی گاؤں سے باہر کر پوری چوک پہ ہی مکان ہے میرا برتمان میں ہم وہی اصطائی ہے جانتا سے کہاں ملنا چننا ہوتا ہے سر جی میں چوک چوراہے پہ میرا جب گھر ہے تو جانتا کو کھوجنے کی جرورت نہیں پڑے گی اگر چوک پہ چاہ پینے کے لیے بھی آئے گی تو جانتا ہم سے مل سکتا ہے چلی بہت بہت دھنیواد سمستی پور جیلا سے سنگھیا پرکھنڈ سے بھڑیہ پنچائت سے ہمارے بھی پنچائت سمیتی سدس پت کے جو امیدوار ہیں ان کے پتی تھے ان سے خاص پاتچیت ہوئی اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے دھنیواد